پرس کی مبارک کا موقع ہے آپ جانتے ہیں جاروں کے دل میں الحمدللہ خاجہ کا کرم ان کی نگاہ جرم کہ اس سال عوض میں ایک ایک ماہ سال میرا تھا کہو سبحان اللہ اور ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ میرے خاجہ جب تلک زندہ رہوں بس اب اس کی ایک رات آپ کی بارگاہ میں بھائی اب علامہ بدروی صاحب اور سید فاروق صاحب یہ موجود تھے خاجہ کی بارگاہ میں بیٹے تھے کیا ہے؟ تو علامہ بدروی صاحب نے کہا کہ حضرت ایک واقعہ سناو خاجہ جاتا تم بھی بچے جاؤ گے میرے خاجہ حیاتیں تو علامہ بدروی صاحب پرائیم بدروی اللہ تعالی نے کہا کہ ہی خاجہ کے سامنے بہت سی قبرے ہیں لیکن ایک خالی ہے کیا تھا؟ ایک خالی ہے کہا کیا بات کر رہا تھا؟ کہا یہ خالی کیوں ہوئی؟ کہا بات یہ ہے کہ میاں اور بی بی اور اس کا ایک بچہ یہ آیت ہے اس مہارک میں لیکن چھوڑنا بچہ تھا جا قبر تھی وہاں پہ سب اب اس ولی وہ جلالہ گیا اور ولی کی نگاہ پرنا تھا وہ اعتقال کر گیا وہ بچہ تو ماں تھی ماں ماں تھی مہتہ مچن گئی بیٹا جو پردہ تھا سیدھے سے لگایا اور کھا جائے کاس کی بارگاہ بچ کے میرے کھا جاؤ ہنگی راجہ آپ کی ٹوکر سے مردہ گیا ہے جب ایک ہاؤں میں پھنچو گی میرے رشتے دار آئے گے میرے پڑھ سے آئے گے اور مجھے کہیں گے کہ تیرا بچہ مردہ کے سروا میرے کاجہ کارم کروائیے گورت روکر کاجہ کی بارگاہ میں پچھے گو لے کر رو رہیے اللہ نے بہتون سام کرماتے بس میرے کھا جاؤ ان کے کھا جاؤ چلتانولیا کی بارگاہ میں اس عورت کے روکرز کرنا تھا میرے کھا جاؤ اپنی کبر پاکش بائی رہے بارہ بے آنے کے پاس اس قبر کے پاس گئے جس قبر نے سارا کیا تھا مردہ ہو بچہ جنگا تھا مردہ ہو بیجا کاجرک کھڑا ہو جا یا جلال نہیں یہاں جمال ہے کیا ہے یا کامیر بھی آتے گرے بھی آتے گونے گار بھی آتے نماتی بھی آتے بے نمات بھی آتے قرآن پڑھنے والے بھی آتے اور قرآن نہ پڑھنے والے بھی آتے کھڑا ہو جا قبر کھالی کر کیا کہا قبر کھالی کر نکال اس ولی کو پاہ نکالا میرے کھا جانے اللہ میں مبنزہ فرماتے ہیں کہ وہ قبر آجی کھالی ہے اس کے بعد میرے کھا جا اس عورت کے پاس پہنچے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا مولا اسے جندہ کر دے وہ بچہ جندہ ہوئے نکاح والی میں وہ تاثیر دیکھی نکاح والی میں وہ تاثیر دیکھی بدلیہ جانے کو تکتے ہیں خان اللہ خان جائے ہی ودربار اللہ خیرہ کبھی محرم نہیں ماننے والا خیرہ ارے کبھی یا خاجت فغار میرے خاجہ عطا کر دے گے اور یہ دروس ریب اللہ اللہ ہمار عمر باپو دیکھو یہ ایک آدمی اگر نیت آجائے تو پورا مولا سجا جاتا ہے یہ سباب کسے ملتا ہے سب سے ملے عمر باپو پھر ہمیں سجانے کا مقصد کیا یہ انا ہمارے مات ہوگے بھی مارے ہوگے سباب کسے ملے گا پھر عمر باپو یہ ملاز مصطحہ اور ولی کا شکر کرنے سے گناہ محبت ہے کیا تو ایک بات آئی مجھے امام دیکھو آپ لوگوں نے جادر پھول پیسے دیئے لگت دہ یہاں لیکن امام دعفر ساتھ مجھے بات دیکھو تا کہ آپ کا امام تعالیٰ ہو جائے درور سری پھول اللہ 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 سبحان اللہ 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 یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی کبر کھتے والے کے پاس جاؤ ہے تو ایک سکھ کے پاس ہے ہم جب مسلم رہے کہ یہ آدمی تک اتنے سال سے کبر کھتا ہے کہ میرا باپی کبر کھتا تھا اور ہم کبریں کھوٹ کے رکھتے ہیں کیا پھر کوئی جنازہ آتا ہے جن اس کے پاس پیسے وصول کر لیتے ہیں کہ اچھا اچھا جب دفن ہو جاتے ہیں ہم بیسے دے لیتے ہیں تو کہا تو اے زندگی کا واقعات ہوا کہا میری زندگی کا واقعات ہوا کہا کہا کہ میں نے ایک کبر کھوٹی پھر دوسری کبر کھوٹی آجات مسلم میں نے جب دوسری کبر کھوٹی تو مجھے گرمی کا احساس ہوا تو میں کبر سے بہر آ گیا اور پرسینہ پرسینہ ہو گیا کیا پرسینہ پرسینہ ہو گیا جارہ کینی کے بیٹھا پھر میں اندر گیا تھوڑی تیر ہوئی میری نکاس مانی کائنات میں پڑی میں نے دیکھا بڑا سوا تو فریشتے نکاب ہوڑے نکاب ہے اور وہ تینوں کبر کے پاس کھڑے نہیں اور ایک فریشتے کہا لکھو جو بیلی کبر ہے کیا جو بیلی کبر ہے جو آنے والا ہے اس کی بارہ بج لمبی بارہ بج بڑی کر دو تو میں سن رہا تھا ان فریشتوں کی بات ہے سن رہا تو آسمانی کائنات سے آئے اور دوسری کبر کے عصارہ کیا کہا اس کی جہاں تک نگاہ جائے کیا اب میری نگاہ یہاں یہاں چاہو تو آسمان تک جاتی ہے یہ بھی بات کروں گا میں آسمان تک جاتی ہے لیکن کیا کہا جہاں تک دوسرے کبر والی کی نگاہ جائے اتنی کبر وسیع کر دینا تیسرے کی باری آئے تیسری کبر کی تو فریشت نے کہا کہ اتنی ملا دینا اللہ اتنی کر دینا جب اتنی کی بات آئی تو وہ کبر پردیوالا کہتا کہ میری ہاں پر ساتھ جاری ہو گئے کہ صاحبی کونے گونے گا اس کی کبرتی تنگ کے دی جائے گی اللہ وقتا دائی پسی پائی میں پائی دائی میں چلی جائے گی اللہ تو میں رونے لگ گیا قادرت میں رونے لگ گیا حضرت مسلم نے کہا ہی کیا ہوا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ آدمی گنتی کے دس بارہ گنتی کے آدمی جنہاں جب اٹھائی آئے ہیں تو وہ پیلی کبر پہ جہاں بارہ گنتی بارہ گنتی بارہ گنتی کبر کی بات کہیں تھے تو میں نے پوچھا کہ بس اتنی آتی گنتی کے دس بارہ کہاں یہ بہت گریب تھا کیا کہاں یہ بہت گریب تھا اچھا اچھا کہاں چار آدمی اٹھائے اور ایک امام آگے آگے کیا ہے چار آدمی اٹھائے امام آگے آگے میں نے کہا یہ کیا ہے صرف چار اور ایک امام کہاں یہ کون تھا تو کہاں یہ کبر ہٹانے والی ہے میں نے کہا اس کی بھی میں پیسے نہیں ہلوں گا اس کے بھی پہلی کبر کے پیسے نہ لیے جب تیسرا جنازہ آیا میں نے دیکھا جاں اپنی دادا کیوں کے امیر بھی ہے گریب بھی ہے پیسے والے بھی ہیں سبھی آدمی بھی لیکن وہ مگر جس کو کہاں تھا کہ دائی پسلی بائی ہو جائے اتنی تنگی کر دی جا اللہ وقت پر تو میرے آنکھوں سے آپ سے جاری ہوئے جب جنازہ رکھا تو انہیں پوچھا ایک سخت سے کہ یہ کون ہے عجبہ دروسری پر یہ اللہ وقت صلی اللہ اہلے میں کے پاس تھا جاؤ سبحان اللہ کہ انسانہ امام آجاب کی مچے جاؤ کے پاس کرو جاؤ جروسریک مارو اپنی یہ اللہ وقت صلی اللہ وقت صلی اللہ وقت امام آجاب کی تعداد میں لوگ لیکن وہ قبر خود میں والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس کی قبر تنگی کرتی تائی نہیں میں نے پوچھا یہ کون کیا جائے کہ تعداد میں لوگ ہیں امیر یہ قریب ہے تھا یہ امیر تھی دولت بند کی عورت نے جو بغیر فردے کی نکلتی تھی کیا اور بے نام آجاب کی تھی تو میری آنکھوں سے آنکھوں گانے ہو کہ اس کے لئے اتنا سکتا جاؤ تعداد کو نہ دیکھی گائے بلکہ قبر میں عمل دیکھا جائے گا کیا وہ تو اللہ کے والی تھی اس کی قبر وسیقہ نہیں گئی اور یہ عورت گنے گاڑ بھی حجت مسلم کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنکھوں گانے ہو گئے لیکن تمہیں بتاؤ اسی جان نگر کی سجنے پر آنکھ میں بھی آنکھوں اب رغبادی مسجد کے پاس وہاں بھی محمد ریان راہی مطلعہ مجار نے قریب جاؤ میں نے مصابی کی ملاقات کی یہ بھی بلو کہ میں نے بھلا بولا حضرت نے ہم پورا قبرستان ہے کیا تو میں نے کہا کوئی کوئی سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کا حدث میں سرسل بتاتا ہوں آنکھ ایک تیس کال پہلے اس جگہ کو پھوڑک آئی میں موجود تھا جیسے ہی کیا ملتی کو اٹھائیں اور ایک پتھر کا پتھر بڑا ہم لوگوں نے کھیچا کھیچا کیا دیکھیں کرو تا جا تین قبر کو دیکھیں تین سرس کو دیکھا جس کی قبر کا پھنکہ داکھی کریں کہو سبحان اللہ داکھی رہیے وہ اللہ کے دوست آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تا جا پڑے گا سبحان اللہ کیا آج بھی اپنی قبریں پاک میں ہے ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج بھی کفن کو داکھ بڑی ہے ایک ساتھ میں تین قبروں میں کفن کے ساتھ میں تو وہ صاحبہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے پتھر بڑا ہوں میں اندر بھی گیا میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی ہیٹیں اس کی پاری بنائی دوں کیا؟ جس سے اسی ہے اسی طرح اور میں کاروں طرف کسکوی کسکو تھی میں قبر سے باہر آ گیا میں نے فیٹ ملا ہوں کہاں بہت فیٹ ملا کہو سبحان اللہ یہی تو دوستیں محمد کے غلاموں کا قبر ملا نہیں ہوا کیا؟ مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤں بار بار ضرور پڑو انشاءاللہ تمہارے کفن میں بھی ٹاک نہیں لگے پڑیے دور سریپ اللہ حب سمیلہ اللہ حب سمیلہ اللہ حب سمیلہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ دیکھئے یہاں نیاز میں عصا علیہ عمر وعفہ نے کہا لنگر جزتا ہے تو امام جاپرے سادی کے چھٹے امام اللہ 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 لکھتے پھر حج کی